دو سال ہو گئے اور دکان ڈالی ہوئی کو اور ایک سال ہو گئے میرے شوہر کو ڈیتھ ہوئی کو دو تین دو تین ہزار جو ہے نا یہ میری سیل ہوتی ہے رزانہ کی مسئلہ نہ ہو جاتی ہے یہ بہت مشکل ہے میرے شوہر کی جبکہ ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں بہت زیادہ کرزے کے نیچے دبی ہوئی ہوں اور میرے لئے کرزہ اتارنا بہت مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ریڈن پاکستان کے ساتھ آپ کا اپنا محضبان عبدالرافعہ آپ کی عدمت میں حاضر ہے ناظرین ہم موجود ہیں جی تیرہ کا اسلامباد کا ایک سیکٹر ہے اس کے ملحقہ ایک علاقے میں اور ہمارے ساتھ ایک باہمت حاتون موجود ہیں جو یہاں پر ایک بڑی مارکیٹ کے اندر ایک بڑے بازار کے اندر پرچون کی دکان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مزید جو ان کی کہانی ہے کہ کیسے ان نے یہ دکان کرنا شروع کی کیوں یہ دکان شروع کرنا شروع کی اور اس دکان سے یہ کتنا آرنکاری ہے یا پھر مزید جو سلسلے ہیں انہی کی دکانی جانیں گے اسلام علیکم جی علیکم اسلام آپ کا نام میرے نام ساجدہ خالد ہے ساجدہ صاحبہ یہ دکان کب سے آپ نے کرنا شروع کی میرے شوہر تب بمارک تھے اور ان کا شوق تھا کہ میں دکان بنا ہوں اور میری دکان میں میں خود کروں اور پھر وہ بہت زیادہ بمار ہو گئے پھر میرے انہوں نے اپنے بھانجے کو ادھر رکھ لیا وہ تھا پھر جب زیادہ بمار ہو گئے ہاں میں اور وہ جو تنخواہ دینے میں بہت طیقت ہوتی تھی پھر مجھے اس نے کہا کہ تم خود کھڑی ہو جو میں خود آگی ہوں پھر اس کے بعد وہ بمار ہو گئے بہت زیادہ تقریباً چھے مہینے وہ بمار رہے ہیں اور میں دکان بھی کرتی رہی ہوں اور میں اس کو بھی سنوالتی رہی ہوں اور ایسے کرتے کرتے وہ محرم کی دستری کو اس کی ڈیتھ ہو چکی اب اس کی ڈیتھ کو ایک سال ہو چکا ہے اور بہت زیادہ مسئلہ نہ مشکل میں بھی ہوں گزارہ کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے اور میں اول مائی آگے میں اللہ پاک آپ کے ہنگنڈ کو جنت الفردوس میں اللہ عرفہ مقام نصیب فرمایا سادہ صاحبہ جب انہیں یہ دکان ڈالی اس عرصے اس بات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے کوئی سالوں کی بات ہے مہینوں کی بات نہیں دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے اور دکان ڈالی ہوئی کو اور ایک سال ہو گئے میرے شوہر کو ڈہت ہوئی کو اچھا جب دکان آپ نے کرنا شروع کی تو اس معاشرے میں ایک چیز سمجھی جاتی ہے کہ عورت جو ہے اس کا گھر سے باہر نکل کے کام کرنے کو بڑا لوگ جو ہے وہ ایک عجیب سی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں تو کیا آپ کو کسی قسم کا اس مارکیٹ کے اندر اس بازار کے اندر کسی قسم کا مسائل کا سامنا کرنا پڑا میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہوئی مجھے سبھی لوگ بہت محبت سے دیتے ہیں اور عزت سے دیتے ہیں مجھے سبھی بہن کہتے ہیں سبھی مجھے آپ ہی کہہ کے بلاتے ہیں اور جو بھی آتا ہے اور مجھے عزت سے دیکھ کے کتنے ہزار روپے آپ اس دکان سے مہانہ کمالے تقریباً میں نے کبھی اتنا تو اندازہ نہیں لگایا لیکن دو تین دو تین ہزار جو ہے یہ میری سیل ہوتی ہے رزانہ کی مسئلہ نہ ہو جاتی ہے تو کیا اس سیل سے آپ اپنے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں آپ کے حسابنٹ کی وفات کے بعد کون کون لوگ موجود ہیں میرے دو بچے اور میں ہوں بس تو کفالت کی تمام ترزمداری اب آپ کے ساتھ ہے میں خود ہی کرتی ہوں سب ہی میں کرتی ہوں گھر کا کرایا دکان کا کرایا گھر کا خرچہ سب بچوں کا خرچہ بچہ سکول جاتا ہے اس کا خرچہ سارا میں خود اٹھاتی ہوں تو کیا یہ جو جتنے بھی آپ پیسے اس دکان سے کمال لیتی ہیں اس میں آپ کا گزر بسر بہت آسانی ہو جاتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے بہت مشکل ہے میرے شوہر کی جبکی ڈیت ہو چکی ہے اور میں بہت زیادہ کرزے کے نیچے دبی ہوئی ہوں اور میرے لیے کرزہ اتارنا بہت مشکل ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اگر امران خان وزیر اعلیٰ میرے طرف دیکھتا ہے اگر مجھے سن سکے اور میری کوئی بھی ہیلپ کرنا چاہے اور میں اپنا نمبر دینا چاہتی ہوں اور اس نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کرے ہیلپ کریں لیکن ہمیں یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ بچوں کی بھی کفالت کی ذمہ داری آپ کے سر ہے تو کچھ دفعہ ایسا کبھی رات کو خیال آیا ہے کہ ان کی کفالت کس طریقے سے کروں گی یہ ایک اکیلی عورت ہوں اور میرے سر پر اتنی زیادہ ذمہ داری ہے میں بہت سوچتی ہوں مجھے رات نیند نہیں آتی پوری رات میری ایسے گزر جاتی ہے سوچتی ہی یقین جانو کہ بہت زیادہ مشکل میں میں سوچتی ہوں کہ میں کیسے کروں اور میں کیا کروں بچوں کے لیے کیسے کروں اور بس ایسے ہی سوچتے ہیں اور دن گزرتے جا رہے ہیں اور سوچتی رہتی ہوں دن چڑھتا ہے پھر دکان میں آکے کھڑی ہو جاتی ہوں پھر رات ہوتی ہے تو پھر ایسے گزار لیتی ہوں تقریباً کتنا اقارز آپ نے ادا کرنا اس وقت کم سو کم دو لاکھ روپی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس دکان سے آپ دو لاکھ روپیہ کرز ادا کر پائیں گے نہیں کر پاؤں گی میں بہت مشکل ہے میرے لیے میرا گھر کا خرچہ بہت مشکل نکلتا ہے اور کم سو کم مہینے کا بیس ہزار میرا جو ہے نا گھر کا خرچہ مکان کا کرایا ہے اور سارا جو ہے نا یہ میرا نکلتا ہے مظلو بہت مشکل بچت میرے لیے بہت مشکل ہے بہت زیادہ تو اب آپ ایڈن پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گی پہلے سب سے پہلے تو ایک یہ چیز ہے کہ پہلے تو یہ پیغام دیجئے کہ آپ بہمت عورت ہیں اور دیگر عورتیں جو ہیں جو آپ جیسی مشکلات کا سامنے میں گرے جاتی ہیں اس کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں یا پھر مانگنا شروع کر دیتی ہے ان نورہواتیم کو سب سے پہلے ایک پیغام دیں میں سب کو اپنی بہنوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں آپ حیمت نہ ہارے آپ حیمت والی بنے اور کام کرے اور مانگنا کبھی کسی کے آگے بھیگ مت مانگے اور آپ اپنا کما کے کھائیں اور عزت کا کھائیں اور اپنی حیمت نہ ہارے اور حیمت ہے تو سب کچھ ہے اگر حیمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور آخر پہ کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے پلیٹ فارم سے اپنی ذات کے لئے میں اپنے لئے یہی چاہتی ہوں کہ میری مثلا جو بھی ہے مثلا اپنی حلب چاہتی ہوں کہ میری لوگ حلب کرے اور میں کیسے نہ کیسے اپنا کرزہ دا کروں گا بہت شکریہ حالدہ صاحبہ جی ناظرین تو ہمارے ساتھ موجود تھی حالدہ پرویس صاحبہ جن نے بتایا ہے کہ کن مشکلات کے ساتھ وہ استقان کے اندر دکانداری کرتی ہیں اور ان نے حکومت وقت سے اور محیر حضرات سے یہ اپیل کیا ہے کہ یہ اس وقت کرز میں ڈوبی ہوئی ہیں اگر کوئی شخص یا پھر حکومت وقت ان کو اس کرز سے نکال سکتی ہے تو ضرور نکالیں عبدالرافق کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک نئے مقام پہ آپ کی حدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ ہنے کے بعد